اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج کی ویڈیو میں ہم نوروی کے ایک فیمس پلی رائٹ ہینری کپسن کے بارے میں پڑھیں گے ہینری کپسن کو شیکسپیر کے بعد سب سے فیمس ڈراماٹسٹ مانا جاتا ہے اور انہیں فادر آف ریالیزم بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہینری کپسن کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھا سکے ہینری کپسن ایک نورویجین پلی رائٹ اور تھیٹر ڈریکٹر تھے ہینری کپسن نے تھیٹر میں موڈرن ازم کونٹروڈیوز کیا اور انہیں فادر آف ریالیزم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی رائٹنگز میں آرٹیفیشل چیزوں کے بجائے ریالیٹی کو بیان کیا ہے ہینری کپسن کو اپنی ایج کا سب سے بسر رائٹر مانا جاتا ہے ان کا کمپلیٹ نیم ہینری کپسن تھا ہینری کپسن ٹوئنٹی مارچ ایٹی ٹوئنٹی ایٹ کو سکائن ٹیلک مارک نورویج میں پیدا ہوئی ہے اور ان کی ڈیتھ ٹوئنٹی تھرڈ مائے نائیٹین جیرو سکس کو آسلو نورویج میں ہوئی جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج سیمٹی ایٹھ جیس تھی ان کے فادر کے نیم پلیسنر اپسن تھا جو کہ نورویج کے ایک مشہور مرچنٹ تھے ہینری کپسن کی مدر کا نیم میرکن کورنیلیا مارٹن ایلٹن بگ تھا جو کہ ایک پینٹر تھی اور انہیں تھیٹر اور پینٹنگ دونوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا جب ہینری کپسن کی ایج سات سال ہوئی تو ان کے فادر کو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے کھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ایٹین تھرٹی فائف میں انہوں نے اپنا ایلٹن بگ گارڈن بھیج دیا اس کے بعد ان کے فادر کے تمام دوستوں نے بھی ان سے رشتے ناتے توڑ دئیے اس کے بعد ہینری کپسن اپنی فیملی کے ساتھ ایک فارم آوس میں شفٹ ہو گئے ففٹین جیئرز کی ایج میں پیسو کی کمی کی وجہ سے ہینری کپسن نے سکول چھوڑ دیا اس کے بعد ہینری کپسن ایک چھوٹے سے کسپے گریم سٹڈ میں شفٹ ہوئے تاکہ وہ ایک فارمسسٹ بن سکیں ہینری کپسن یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ڈاکٹر بن سکیں اس کے لئے انہوں نے یونیورسٹی میں انٹرس ایکزامز بھی دیئے لیکن وہ ان ایکزامز میں فیل ہو گئے ایٹین ففٹی میں ہینری کپسن نے اپنا فاسٹ پلے لکھا جس کا نیم کٹی لینا تھا یہ پلے انہوں نے اپنے سوڈینم نیم برنجولف بجار میں سے پبلش کیا جب انہوں نے یہ پلے لکھا تو اس وقت ان کی ایج ٹوئنٹی ٹو جئرز تھی یہ پلے فلاپ ہوا اور یہ ایک دفعہ بھی سٹیج پر پرفارم نہ ہوا ایٹین ففٹی میں ہی ہینری کپسن نے اپنا پلے دہ بریل ماؤنڈ لکھا یہ ہینری کپسن کا پہلا ایسا پلے تھا جو سٹیج پر پرفارم ہوا یہ پلے ایٹین ففٹی میں تری ٹائمز پرفارم ہوا اور اسے آڈینس کی طرف سے لٹل اٹینشن ملی ہینری کپسن ایک پلے رائٹ بننے کے لئے بہت پر امید تھے اگرچہ انہوں نے آگے آنے والے کئی سالوں میں جتنے بھی پلے لکھے وہ سب انسکسفور رہے ہینری کپسن نے کئی سال ڈیٹ نورس کے تھیٹر میں جوب کی اس تھیٹر میں انہوں نے وان فورٹی فائف سے زیادہ پلے میں ایز ای رائٹر ڈیکٹر اور پروڈیسر کام کیا اس تھیٹر میں کام کر کے انہیں بہت ایکسپیرینس حاصل ہوا اور وہی ایکسپیرینس انہیں بہت کام آیا جب انہوں نے دوبارہ پلے لکھنا سٹارٹ کیے ایٹین ففٹی ایٹ میں ہینری کپسن کسٹیانہ واپس آئے اور کسٹیانہ تھیٹر میں کریئیٹیو ڈیکٹر کی جوب آصل کی ایٹین جون ایٹین ففٹی ایٹ کے دن ہینری کپسن نے سوزینہ تھوریسن سے شادی کی ٹوائنٹی تھاڈ دیسمبر ایٹین ففٹی نائن کو ہینری کپسن کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نیم سگڑ تھا اس بچے نے بڑے ہو کر بہت عزت کمائی اور یہ نوروے کے پرائیم نسٹر بھی رہے تھیٹر کے دیوالیاں ان کے بعد ان کی فائننیشل کنڈیشن بہت خراب ہو گئی ہینری کپسن نوروے میں اپنی زندگی سے بہت ماجوس اور ناراض ہو گئے ایٹین سکسٹی فور میں ہینری کپسن نے کسٹیانہ کو چھوڑا اور سورینٹو اٹلی شفٹ ہو گئے اس کے بعد ہینری کپسن ٹوائنٹی سیون جیئرز تک اٹلی اور جرمنی میں ہی رہے اٹلی اور جرمنی میں ہی اپسن نے اپنے فیمس فرکس لکھے ایٹین سکسٹی فائیو میں ہینری کپسن نے اپنا پلے برینڈ لکھا اس پلے کی وجہ سے انہیں بہت شورت ملی اور یہ پلے ایک فائننشل سکسس بھی تھا ایٹین سکسٹی سیون میں ہینری کپسن نے اپنا پلے پیئر گینڈ لکھا اس کے بعد ہینری کپسن نے اپنے سارے فیمس پلے لکھے ہینری کپسن کے اس ٹائم کو گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایج میں انہیں طاقت اور اثر و سوخ ملا اور یہ یورپ میں ڈرامیٹک کنٹروورسیز کا مرکز بنے ایٹین سکسٹی ایٹ میں ہینری کپسن اٹلی سے ڈریسٹن جرمنی میں شفٹ ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک اور ورک ایمپرر اینڈ گلیلین ایٹین سیونٹی تری میں لکھا اس پلے میں رومن ایمپرر جولین دا پوستٹ کی لائف اور ٹائم کو دکھایا گیا ہے ایٹین سیونٹی فائیو میں ہینری کپسن میونک شفٹ ہو گئے ایٹین سیونٹی سیونٹ میں انہوں نے اپنا ریالیسٹ ٹراما دا پلرز آف سوسائیٹی لکھا جو کہ ایٹین سیونٹی سیونٹ میں ہی پرفارم ہوا ایٹین سیونٹی نائن میں انہوں نے اپنا سب سے فیمس پلے اڈالز ہاؤس لکھا یہ پلے بہت زیادہ فیمس ہوا یہ پلے ٹو تھاؤزنٹ سکس میں سب سے زیادہ پرفارم ہوا اس پلے کی وجہ سے انہیں انٹرنیشنلی بہت سر آ گیا ایٹین نائنٹی ون میں ہینری کپسن نے اپنا پلے گھوش لکھا جس میں کپسن نے سوسائیٹی کی موریلٹی کے بارے میں کومنٹری کی ایٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے اپنا ایک اور پلے ان اینمی آف دو پیپل لکھا ایٹین نائنٹی فور میں ہینری کپسن نے اپنا ایک اور فیمس ورک دی وائی ڈک لکھا ایٹین نائنٹی ون میں ہینری کپسن واپس نوروے آ گئے 1898 میں ان کی سیونٹی ات پرڈے کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا 1899 میں انہوں نے اپنا لاسٹ پلے وین وی ڈیڈ اویکن لکھا ابسن کو 1902، 1903 اور 1904 میں لیٹریچر میں نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہنریک ابسن نے فیوچر رائٹرز کو بھی بہت امپریس کیا آسکار وائلڈ، جی بی شو اور جیمز جوئیس نے اپنی لائف میں ہنریک ابسن کو فالو کیا مارچ 1900 میں انہیں کئی سٹوکس آئے جس کی وجہ سے وہ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ کام کر سکتے تھے 2006 میں ہی ان کی 100 ڈیتھ انیورسری تھی اس سال کو نوروے اور کئی کنٹریز میں ابسن جیئر کے طور پر منایا گیا 23 ماہ 2006 کے دن ہی دہ ابسن میوزیم کو دوبارہ عوام کے لیے کھولا گیا یہ میوزیم دراصل میں ان کا گاری تھا جس میں ابسن نے اپنی زندگی کے آخری 11 سال گزارے تھے اب ہنری کیپسن کے فیمس پلیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے فیمس پلیس میں کیٹی لیڈ دی بریل ماؤنٹ لفز کومیڈی دی پریٹینڈرز برینڈ پیئر گینڈ دی لیگ آف شود ایمپرر اینڈ گلیلین پلر آف سوسائیٹی اڈالز آوس پویمز کوسٹ ان اینڈمی آف پیپل اور دی وائیڈ لکھ شامل ہیں ان پلیس کی رائٹنگ ڈیٹس ان کے ساتھ لکھی ہیں آپ چاہیں تو انہیں یاد کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہنری کیپسن کی بائیگرافی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ